محبون اس کی برموسیتی بآشتر زمین سکر riot بھلکم آکھ آپ صرف کہ آج کی ویلوج ہم نے شئر سیاست ہم نے بنایا ہے افتادا ہم ہوم میٹ انکو بیٹر electrodaalا ہمیٹ نے اس میں ایک باروں چلتا کیسے کیا کیا چیزیں ہم نے اس کے اندر یوز کی ہیں اور کیا کیا مطلب لگایا ہے کیا کیا چیزیں استماع نہیں ہیں وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں بہت آسان نہیں تھا لیکن بن گیا اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک باکس لی ہے جس کے اندر ہم نے ایک تیمپریچر میٹر لگایا ہے جو اندر کا تیمپریچر بتائے گا اور اس کے ساتھ یہ چار بلب لگایا ہیں دو بڑے ہیں دو چھوٹے ہیں جو کہ ٹائم کے ساتھ چلیں گے بند ہوگی یہ فین ہے جو ٹیمپریچر کو پورے اس کے اندر منٹین رکھا ہے کیا انکویبیٹر میں اس کے علاوہ ہمیڈیٹی کے لئے ہم نے یہ یوز کی ہے جو ہمیڈیٹی اس کے اندر بناتی رہے گی ٹائم کے ساتھ زیادہ اور کام وہ ہم خود کرتے رہیں گے باقی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں سٹریپس دو یہ اوپر کی ٹیمپریچر کے لئے ہیں جو ہمیں باہر سے شو کر رہے گی کہ اندر کتنا ٹیمپریچر رکھنا ہے بلب کو کس طرح سے ہم نے سیٹ کرنا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو چلا کے یہ ہوگیا آپ کو بیسک سنجھانے کا مقصد اچھا اس کے علاوہ بس پتہ دیں کہ جو یہ ہے یہ پوری لکڑی تھی اس کے اوپر ہم نے سیلور ٹیپ لگائی ہے یہ ٹیپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ جو سیلور ٹیپ ہوتی نہیں جو بلب کے اندر بھی اکثر استعمال ہوتی ہے تو وہ لائٹ کو زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے اور ہیٹ زیادہ اس کے اندر رہتی ہے تو اس ویسے ہم نے یہ سیلور ٹیپ چارہ سائڈے پر تینہ سائڈے پر لگائی ہے اس کے سامنے بھی لگائی ہے شیش کو کوشش کیا ہے جتنا زیادہ کام ہم کھول سائے کہ صرف اتنا ہی دکھائے سکیں ابھی اس کو پورا کام کر دینا ہے اور اتنا رہن دیں گے ہمارا انکویٹر میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں اس کا پورا پر سائے سام کو سمجھاتا ہوں بہت سیمپل ہے ہمارے بند آپ گھر میں منا سکتے ہو ہمارے انکویٹر چلنے کے بعد کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے اس کو اوپر تیمپریشن منٹی ہونا گا ہم نے دو بھلپ لگائے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ بند ہوتے رہیں کر چلتے رہیں گے اس سے پہلے کہ تیمپریشن منٹی ہے میں آپ کو اپر اندر کی لک دکھائی جو کہ اندر سے ایک ایسا دیکھ رہا ہے اس ٹائم پر اچھا اندر کا ویو اس کا کچھ اس طرح سے ہے جس کے اندر اس ٹائم ہمارے پاس دو بھلپ چاہ رہے ہیں اوپر ایک ہمارے گرین بھلپ آپ کو نظر آ رہا ہوں اچھا اس ٹائم یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ گرین لائٹ جو آپ کو اپر نظر آ رہا ہی ہے ہم نے ادھر فیٹ کیا گرین لائٹ لگانے کا مقصد دیا کہ جب ہیٹ زیادہ ہوئے تھے تو یہ اور یہ دونوں بھلپ بند ہوئے تھے ٹیمپریچر کو منٹین کرنے کے بعد دونوں بھلپ بند ہوئے تھے اس ٹائم بھی یہ کافی زیادہ ہیٹ ریلیس کر رہے ہیں زائری بات آپ کو پتہ یہ انرجی سیور تو ہیٹ انرجی ہی ریلیس کرتے ہیں تو اس ٹائم اس کا ٹیمپریچر اندر کا ٹونٹی ٹو پائنٹ سکس ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے خیال سے جب ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں اب اس کو ہم نے جو سیٹ کیا ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیٹ کیا ہوئے تھرٹی سیون ٹھیک ہے یہ تھرٹی سیون پائنٹ سیون پہ آکے فرنٹ سائیڈ والا بھلپ 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 اپنے آپ بند ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس طرح یہ ہم نے جو سیٹ کیا یہ ہم نے کیا تھرٹی سیون پائنٹ فائیو کا ہاں تھرٹی سیون پائنٹ فائیو کا کیا دونوں میں صرف دو پائنٹ کا ڈیفرنس ہے دو پائنٹ کا ڈیفرنس ہونا یار ضروری ہے اتنا کیونکہ جب ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جب اپنی جو انرجی جو ان کو چاہیے ہیٹ جو چاہیے وہ پوری ہو جائے گی اس کے بعد ایک بھلپ بند ہوگا اور جیسی وہ ایک بھلپ بند ہوگا دوسرے بھلپ کو اپنی ہیٹ کو جو زیادہ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو اگر تو اس کو زیادہ کرتا رہے گا اسی ٹائم کے اندر اندر تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرے گا تو یہ والا بھلپ دوبارہ اسی طرح اسی سیکنڈ میں دوبارہ چل کے اس کو دوبارہ ہیٹ انرجی پروائیڈ کرنا سٹارٹ کرے گا جس سے ہمارے انڈے خراب ہونے کے بہت کم چانسز ہوں گے جب تک مینٹین ہونا تھا تب تک میں آپ کو یہ بتا دوں ایک اور چیز بتا دوں پتہ سب کو یہ ہوتے لیکن ضروری یہ ہے کہ جب آپ نے انکیبیٹر میں انڈے ڈالیں تو کوشش آپ کی یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ فرٹائل ایکزی ملے گی کہ فرٹائل ایکزی ہوتے ہیں وہ ہی انکیبیٹر میں جا کے بچے نکالتے ہیں تک مینٹین کرنے کے بعد اس کو اکیس دن تک آپ کو تک مینٹین کرنا ہوگا جو انڈے رکھو گئے آپ اس کے ڈریکشن چینج کرتے رہنا ہوگا اس سیٹ پر روٹیٹ 24 گھنٹے پر مگور کرنا ہوگا اس کے علاوہ اس کے اپنے میں انڈر کا ٹیمیٹر اور بائی کا ٹیمیٹر تائم کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنا بھی ہوگا اس کے اندر ہمیڈیٹی جو بنے گا آپ کو اس کو بھی چیک کرنا ہوگا ہمیڈیٹی ہوتی کیا ہے وہ بھاب ہوتی نا ہاں بھاب ہوتی ہے ریچرد تقریباً پہنچ چکا ہے 33.6 پہ آگیا اور اس کا 35.36 پہ پورا ہی آگیا ہے 36 ہاں جی تو بعد جیسے یہ 37.5 پہ اور 37.7 پہ جائے گا تو اس کے ٹیمپریچر پورا ہو چکا ہوگا اسی کے ساتھ سے بلب اسی کے ساتھ سے جس کے اندر بلب لگی ہوئے ہیں وہ بند ہوں گے اور چلیں گے اور دکھانے کے مقصد آپ کو آخر میں یہی ہے کہ ایک بار آپ کو دکھا دوں ٹیمپریچر میٹر کس طرح سیٹ کیا ہوئی ہے ہمیڈیٹی کس طرح سیٹ کی ہوئی ہے ہمیڈیٹی میں بھی پانی اس میں نہیں ڈالا ہوا وہ بھی ڈالیں گے جب اندر رکھیں گے ہم اندر تب اس سے پہلے اندر کا ٹیمپریچر ہمارا 33 ہو گیا جو کہ 21 تھا اور اندر کا ٹیمپریچر 35 جو ہوگا وہ بہت ہوتا ہے ان کے لئے 35 ٹیمپریچر ہوگا وہ اندر کے لئے بلکل ٹھیک ہے تو بس وہ ہی ہم سیٹ کریں گے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا 33 تو ہو ہوگا ہے تو جب تک ویٹ کریں اور ٹیمپریچر اندر کا 34 ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے اب اس کا ٹیمپریچر آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ ہوگیا 37.4 یہ جیسے ہی 37.5 ہوگا یہ ایک بلک بند اور یہ ہو یہ بند ٹیک ہے اب وہ اندر والا ایک بلک بند ہے ٹیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ 37.4 جیسے وہ 37.3 سے نیچے ہو یا یہ 3 سے نیچے ہو یا بلک جیسے ٹوپ آ گئے بلک چل جا گیا دوبارہ یہ دیکھیں جیسے یہ دو سے تین پوτικ دوبارہ نیچے گرہا اور جیسے دو سے تین پوئنچ دوبارہ اس کو چلا دیتا ہے جب تک وہ اپنی انرجی 36 سیون تک نہیں رکھے گا 36 تک نہیں لکھ جائے گا تب تک اگر یہ پورا ہیٹ اپنی سائیڈ کے ایرے کے اوپر ہیٹ پوری کر کے بھی بند ہوتا ہے تو یہ دوبارہ چل جائے گا خود ہی کے اندر کا باہر سے تو میں نے ایک پر ٹیمپریچر دکھا دیا ٹھیک ہے ٹیمپریچر مینٹین ہو گیا اب یہ ایک بار دوبارہ دکھائیں گے تھرٹی فور پوائنٹ پوائنٹ پہ آیا اور اندر کا بلاب بند ہو گیا اب یہ دیکھ گا میں نے اس کو کھول لیا ہے اور جیسی تیمپریچر دوبارہ گرنے لگے گا وہ بلب چل گیا دوبارہ تو اسی طرح یہ والی سائیڈ کا بلب ہے اندر کا کافی تیمپریچ میںٹین ہو گیا یہ بڑی ہے جب یہ تیمپ MAT سیون تک پر ہے تکنہ پڑا پہ آئے گا یا سیونٹ پہ آئے گا تو یہ بھی بند ہو جائے گا مطلب دونوں کے اندر ہم نے اس کا تھرٹی فائ O پائنٹ فائف کا کا رکھا ہوئے جب یہ تھرٹی فائ O پائنٹ فائف پہ آئے گا تو یہ بند ہو جائے گا اگر یہ تھرٹی فائنٹ فائف پہ نہیں آیا اور یہ تھرٹی فائنٹ پہ پہلے چلا گیا تو یہ بند ہو جائے گا اس طرح سے وصول ہم اس کا حمد لاکھا کو بالات compass رہی کریں تو ابھی میں نے اس کو دیکھویا س Music اس کو میں بند کروں گا تو یہ تیمپریچر دوبارہ انکریز ہوگا اگر اس کا تو فیلہا لیٹ ہوگا کہ اس کے پاس زیادہ ایریا کور ہو رہا ہے اور ہم نے اس لئے اس کے اندر ایک ہمیڈیٹی میٹر رکھا ہوئی ہے کیونکہ ہمیڈیٹی کو ادھر اس کی ہیٹ کم چاہے ادھر انڈو کی ہیٹ جائے جائے جی ہمیڈیٹی جو ہوگی وہ اپنے آپ اس کو منٹین کرتے رہے گی اس کے جو بھاپ ہوگی وہ اپنے آپ انڈو پر لگتے رہے گی ہم نے اس کے انڈے رکھنے ہیں انڈے رکھنے ہیں انڈے رکھنے ہیں کس کس ٹائم پر چینج کرنے ہیں اور آخری تین دنوں میں انڈو شیئڈنا ہے اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو چلو گیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ